اسلام علیکم مطن مطن اور دیسی ٹینڈے ڈال کے یہ مطن میں نے رکھ لیا پانی بھی ڈال لیا اب میں اس میں ڈال دی ہوں یہ پیاز ہے اور ٹوماٹر ہے اور لسین ہے اور سبز مرچ ہے یہ کیا اور یہ زیرہ اور سٹک یہ گئی اور یہ ہے تنیا پوڈر نمک حلدی سرخ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گئی اور اس میں آئل ڈالوں گے جنرریٹر پھر ہمارا خراب ہوا ہوا ہے تو اب میں اس میں آئل ڈالوں گے آئل ڈال دی ہیں اب اس میں میں نے تو اب نیچے آگ ڈلا دیتی ہوں اور ساتھ ٹینڈوں کی کٹنگ اور آلو ڈالنے ہیں تو ان کی کٹنگ کر لیتی ہیں یہ ٹینڈے ٹینڈے میں سارے نہیں ڈالوں گی آدھے ڈالوں گی تو اتنا ہم نے سالن پیا کرنے ڈالی جانے دو دو ڈالوں 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 ہمیں اس کی کٹنگ کرتی ہوں ملے میں نے سارے پاتلی ہے یلو بھی پاتلی ہیں اس کی طرح سے میں دھولوں کیمپا رکھتے ہیں اس کی طرح ہمیں کوبارا کینڈیا میں اس کی طرح کے دھولیں کا虚folg میں angles کچھ گیا کینڈیا میں جاتاں ہمیں تو ملکی بھی چیل لیا ہے اب ادھرک کو میں گرش کر لیتی ہوں ادھرک کو کو میں گرش کر لیتی ہوں اب تقریباً پریشر کا بھی ٹائم ہونے والا میرا ریشر میں نے کول لی ہے گوشد میرا نرم ہو گئے اس میں میں ادرک ڈالنے لگی ہوں لیاٹ آئی تھی پھر چلی گئی ہے مطن کی بنائی میں نے اچھی طریقے سے کر لی ہے اس میں ساتھ ہی میں نے وہ ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے اس کے دہنے لگا کے اپنی بھوڑی سی بھی آنچمنٹ کے سب نائی کرتوں پھر میں ہی دے اور ابھی ڈال دے گئی دیں گئی اللہ پاک رمضان کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب بیماروں کو اللہ پاک شفا دے مشاہ اللہ آج اٹھارمہ روزہ ہے مشاہ اللہ روزے بھی بھاگے جا رہے ہیں اللہ پاک زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تحفیق دے اور نمازیں پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک تحفیق دے آمین سمہ آمین ہم ایسی کی اچھی طرح سے بنائی کر کے ساتھ میں نے ایک پیڑا بنا کے رکھا ہے یہ دیکھیں اور ایک پیڑا بنا کے رکھا ہے ایک پل کا بنانا ہے ارمیہ کو میں نے کھانا دینا ہے تو ہم ایس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیتی ہوں ماشااللہ ایک کھلکا بھی بنا لے آئے ادھر چاہی بھی رکھوئی ہے ہانڈی کی بنائی بھی ہو رہی ہے میری اچھی طرح سے ہانڈی کی بنائی ہو گئی ہے اور میں اس میں گرم کالا ڈالوں گے اور میں اس لے نیاں کے پہلے کالا دوں گے ہانڈی بھی میری تیار ہو گئی ہے گرم کالا بھی ڈال لی ہے ہانڈی تیار ہمارے ہانڈی تیار ہمارے ادھر چوٹو گئیرہ بھی آئے وہ بھی ہم نے رکھ دیئے ہیں سارے گرم پانی میں ڈال کے رکھ دیئے ہیں پھر اس کو تین چار پانی دھوں گی بچوں نے آج جاہد بنانی ہے چنے ہیں وہ بھی پالنے کیلئے رکھ دیئے ہیں میں نے یہ میری ہانڈی بھی مکمل تیار ہو گئی ہے اگر میری ریسپیت کی لگے شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے کھانے کیسے لگتے ہیں آپ لوگ کے زیادہ سے زیادہ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا پلیز پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اللہ پاک سب کو سیتاں درستے بیماروں کو شکاہ دے بے ولادوں کو لا دے بیٹیوں کے نسیر بچے سے گچے کریں بیٹوں کے بھی وہوں کے بھی اپنے بہن بھائیوں کے بھی آمین سمم آمین اسی ریسپیت کے ساتھ آجا جاہوں گی اللہ حافظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی اگر ذین نہیں رہی تو اللہ حافظ دیکھنا دیکھو مریشہ زادی کیا کیا ہوئے اس نےم اپنے منا کا حال اہ اور یہ بل نہ رکھا ہوئے تو روٹی بنا رہی ہے یہ دیکھو رائز دیکھنا رائز میرہ میری طرف دیکھو میرہ دادوں کی طرف دیکھنا گائیس دیکھنا زرا دیکھنا میرہ میرہ ہوئے 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 گائیس تھوڑا سا مزگر آلو میرہ گائیز پھر ایک دفا کرنا پوز مارو پھر ایک دفا گائیز دیکھنا گائیز دیکھنا یہ کس کی لئے روٹی بنا رہے ہو دادو کے لئے دادو کا تو روزہ ہے بابا تو چلے گئے ہیں کھا کے ماما کو دینا ہے ماما کبھی روزہ ہے اب کبھی روزہ ہے کب رکھا تھا ہاں نہیں کہتے چی ابھی رکھا ہے آپ نے چارٹ بنائی ہے ایک دورے ہیں یہ چاوال ہے یہ توٹ چارٹ یہ سالن دورے ہیں یہ توٹ چلے کبھی روزہ ہے 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 چیز یہ میرے میاں پاتے ہیں